دیش کے پردہان منتری نرندر موڈی نے گرووار کو کشمیر میں ایک اتحاسک ریلی کی پہلی بار پردہان منتری اور بی جے پی کی ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک جٹھوے لیکن پردہان منتری نرندر موڈی کو لے کر ایک قصہ اور ایک کہانی بہت مشہور ہے اور جس کو سبھی لوگ مانتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو کبھی نہیں بھولتے قریب تیس سال پہلے پردہان منتری نے کشمیر میں بھی ایک دوست بنایا تھا دوست بھی ایک اس کا جو اتحاس تھا وہ بھی کچھ الگ سے تھا وہ تب جبکہ پورا کشمیر آتنکوات کی چپیٹ میں تھا اور وہ ایک آتنک کی سنگٹھن کا سادسی تھا انہی سے آپ کو ملاقات کراتے ہیں میرے ساتھ ہیں محمد اشرف آزاد جو انیس سو نبے میں جب پورے کشمیر کے یوہ آتنکوات کی راہ پکڑ رہے تھے اور ان یوہوں میں وہ بھی شامل تھا انہی سے ان کی کہانی سنتے ہیں اور پردہان منتری نیرندر موڈی کے ساتھ دوستی اشرف صاحب آج تک پر آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ پردہان منتری نیرندر موڈی جی بہت زیادہ بات نہیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کشمیر میں آ کر انہوں نے ایک بار نہیں دو بار آپ سے ون ٹو ون بات کی وہ بات چیت کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرف صاحب سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ شروع سے میں ایک ہندوستانی ایک بارتیا اس گاؤں سے نکل آیا جہاں اس گاؤں کو چھوٹا پاکستان کہتے تھے جہاں سلاح الدین کا بھی گھر ہے سایبوک بڑھگام سلاح الدین نکلا ہے ادھر ہی اڈھوس پوڑوس میں بھی نکلا ہوں تو مجھے خدا کا بہت بہت شکر جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ میں اپنی دیش بھارت کے ساتھ وفا نبا رہا ہوں پہلے سب سے مجھے پہلے بتائیے بات چیت کیا ہوئی پردہان منتری نیرندر موڈنگ کو نے آپ کو آتے وقت کیا کہا اور جاتے وقت کیا دیکھئے سب سے پہلے میں اتنا بولوں کہ جب نائٹی ٹو یہاں دہشت کا ایک ماحول تھا کوئی چار بجے کے بعد نہیں سڑک گیٹ سے باہر نکلتا تھا دوستان کا جنڈہ لہرین کی بات ہی نہیں تو جب بھارتیہ جنڈہ پارٹی نے بہت زبردست ایک کام کیا ہے کہ ہم اپنے دیش کا جنڈہ سرنگر لال چوک میں لہر آئیں گے چھبیس جنوری انیس سو بیانوی انیس سو بیانوی تو لیکن بات یہ چلے ہے چھبیس جنوری تربیس جنوری سے ہی حشرب صاحب یہ مان کے چلو کہ جب یہ بات چلے دپ نہ دوردرجن والوں کے پاس نیوز ایڈیٹر نہ ریڈیو کے پاس نیوز ایڈیٹر کیونکہ ڈر تھا خوب تھا ریڈیو کشمیر کا ایک ڈیریکٹر کو شہید کر دیا گیا لسا کول لسا کول جی کو اس کو شہید کر دیا گیا ایک ڈر اور ایک خوب پیدا ہوا کسی اکبار والے کو کوئی ریپورٹر نہیں ملتا تھا میں ہا کرمولا سے پائے دل نکلا جب میں نے وہ ملٹن بولتا تھا ہم لانچر لائنگ ماریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے لیکن بھارتیا جنتہ بھاریوالے نے ہم نے تو دیش کا جھنڈا چڑھانا ہے وہاں تو میں بھی نکلا پائے دل میں بھی پہنچا ہوں در لال چوک میں دائیں بائیں پھوج پلیس مطلب کس حال میں میں تو پہنچا ہوں بارحل میں نے بھی وہاں اپنی دیش کے اس ترنگے کو سلوٹ مارا ہے تو اگر دیش کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور پولٹیکل ڈائز میں نے چنا ہے بھارتیا جنتہ پارٹی کیونکہ اس وقت بھارتیا جنتہ پارٹی ایک بہدور بن کے آئے مرلو منہ اور جوشی اور مانینیا نرندر مودی جی یہ آئے ہیں مطلب جان ہتھالی پہ لے کے میں نے سوچا اتنے دور سے آیا ہے یہ ہندوستان کے بڑے سپاہی ہے اور میں بھی چھوٹا سپاہی بنوں گا اپنی دیش کا سپاہی بنوں گا اس پارٹی کا سپاہی بن جو جنجالو پارٹی ہے بلکل دیش بکت پارٹی ہے میں بھی اسی میں تہراؤ کروں گا اشرف صاحب بڑے بڑے لیڈروں سے میں نے ملاقات مجھے نہیں تھی پتا کہ اتنا وقت بدلے گا کہ کچھ پرائیم منسٹر بنیں گے نہیں اس نے ایک دن بولا تھا آزاد صاحب مجھے دعا کرنا کہ میں ایسا کچھ بنوں کہ تاکہ یہاں کے یواؤں کا کوئی مسئلہ میں حل کروں یہاں یوت کے ساتھ بات کی ہے بزرگوں کے ساتھ بات کی ہے مطلب جگہ جگہ پہ ایک کیا بولوں میں واقعی میرا یہ استاد ہے میرا یہ پیر بابا ہے نریندر بائی مہدی جی تو جب آیا یہ تو یہ جب سات تاریخ ہم اس کو گیا ہے رسیو کرنے کے لئے بہت سارے سینئر لیڈر ادھر بڑے بڑے بیروکریٹ تھے میرے پاس پہنچا ایک شب اس نے بولا ادھر موک کیا یہ میرا پرانا ساتھی ہے آپ کی طرف آپ کی طرف موک کر کے بولا میرے کھاندے پہ ہاتھ رکھے کہا کہ یہ میرا پرانا ساتھ باقی جو ہے ان کو بولا یہ میرا اشرف آزاد پرانا ساتھی یہ میرے لئے بہت بڑی عزت اور دولت کی بات ہے بہت بڑی بات ہے جب واپس آیا ریلی سے جب واپس آیا جب نکلنے واپس دلی جا رہے تھے ہاں واپس رہا ہے تو ان نے بولا کیا آزاد صاحب ان قربانیوں کا بہت بہت آج سلح ملا ہے قربانیا رنگلا ہے اتنے لوگ وہاں ابر کے آئے مجھے پیار دینے کے لئے مجھے عزت کرنے کے لئے تو ان کو بولا میری طرف سے دنیواد میں نے خود بھی کیا ہے دنیواد اور نکل گیا تو یہ مجھے بتائیے کہ کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ کچھ ٹائم بھی گزارا پردہان منتری نیندر موڈی نے تیس سال پہلے بتیس سال پہلے نائنٹین نائنٹی میں نائنٹی ٹو میں اور نائنٹی تھری میں تو کہاں کہاں آپ نے ان کو گمائیا اور کہاں کہاں آپ جا رہے تھے دیکھیں دیکھیں میں کون گمائنے والا ہوں یہ جو رنڈر موڈی جی جو دیش کا پردہان منتری اس وقت تو یہ دیکھیں اس کی حکمت کیا ہے اس کا سوچ کیا ہے اس کی اوپر جو بھی ہے اللہ اشور پرماتمہ اوپر جو بھی ہے اس کی رحمت ہے اس کے اوپر اس کا دعا ہے اس کے اوپر اشرف آزاد کچھ نہیں کوئی یہ بولے گا نہیں یہ ایک اچھا انسان ہے جو بھی اوپر ہے اس پہ راضی ہے یہ کشمیر میں جگہ جگہ گھوما ڈگر ڈگر گھوما آپ ساتھ ہوتے تھے بیچ بیچ میں میں بھی ساتھ ہوتا تھا یہ استاد میرا بن گیا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا اشرف صاحب میں کیا کرتے تھے جب گھومتے تھے تب کیونکہ تب تو کوئی چانتا نہیں تھا ناریندر موڈی جی کوئی ترہ دیکھئے کس کو پتا تھا جو آج ہمارے ساتھ بات کر کے لکھتے تھے یہاں مسئلہ کیا ہے ڈیری پہ لکھتے تھے نوٹ کرتے تھے یاؤوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بڑے بزرگوں کے ساتھ جب وہ بات کرتے تھے سوہم سیوک چالک سوہم سیوک دیکھئے ہم جانتے ہیں یہاں ناریندر بھائی موڈی جی گھوم رہے تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے مجھے پتا نہیں تھا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے کس کو پتا تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں ایک بی جی پی کا وہ صدستی بن جاؤں گا کہ میں بھارتیا جنتہ پارک کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لئے کام کروں گا تو یہ کسی کو پتا نہیں مجھے کیا پتا تھا کہ جس کے ساتھ میں دوست بنایا ہے جس کو میں نے اپنے دل میں جگہ دیا ہے وہ کل کا دریش کا پردان منتری جی ہوگا یہ میں آپ کو اتنا بولوں اشرب صاحب یہ ابھی دو بار یہ پردان منتری جی بنا میں کبھی نہیں گیا مجھے وہ چاہے یہ چاہے میں نہیں گیا جب یہاں بھارتیا جنتہ پارٹی نے سرکار بنائی تو میں کسی منتری کے پاس نہیں گیا کیونکہ میں بولتا ہوں جو میرے تقیبی ہوگا وہ مجھے ملے گا میں کسی کے پاس نہیں جاتا ہوں مجھے وہ دے تو اگر بھارتیا جنتہ پارٹی کے پاس میں ہوں ایک سپائی ہوں بلکل اچھا سپائی ہوں تو میں اپنے گھر سے دس روپیہ کھرش کرتا ہوں بھارتیا جنتہ پارٹی کے لیے کہیں پروگرام کروں یا بات کروں یا تیل جلاو اپنا یا دیش کا جنڈا لہراؤں سب سے باڑے بات یہ ہے کہ دیکھئے کتنا حمد دیا ہے مجھے پردان منتری جی نے بار بار جب دو ہزار اٹھارہ میں یہاں آئے ہیں تو تب بھی میں اسی ٹیکنیکل ائرپورٹ میں میں اسے ریسیو کرنیے گیا تو ادھر بھی میرے خالچال پوچھا ہے مطلب میری پریوار کا بھی یہ حالچال پوچھتا ہے تو ان کو پتا ہے چلو یہ ایک وہ سپائی ہے جو ڈٹے ہیں کہیں گیا مجھے اشرف صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کیونکہ جب نانوے ایٹیز میں ایٹی نائن میں ملٹنسی شروع ہوئی سب سے گھڑ جو آپ کا گاؤں سویبک تھا جہاں سے سلاہ الدین نکلا تو آپ کتنی دیر ملٹنسی میں رہے اور کیوں چھوڑ دی دیکھیں دیکھیں میں تو ملٹنسی میں کبھی گیا نہیں نہ میں نے کبھی ہتھیار اٹھایا کیا ہے کہ یہاں جو ماحول تھا کہ باپ بیٹے کو بولتا تھا یہ مجاہد ہے بیٹا باپ کو بولتا ہے یہ مجاہد ہے لیکن مجبور ہوتے تھے انسان جب گھن لے کے آتے تھے چار پانچ لوگ ان کو کھانا دینا پڑتا تھا ان کو چائے دینا پڑتا تھا دس روپیہ بھی دینا پڑتا تھا ہاں ہاں جناب ٹھیک ہے ابھی دیکھئے اگر میں وہ نکلا تھا کچھ گلت کرنے کے لئے آج میرے پاس بھی ہوتے ہیں خربوں میں پراپٹی نہ میں نے بی جی پی کی نام پہ کسی کو لوٹا ہے نہ میں نے ملٹنسی کے نام پہ کسی کو لوٹا ہے میں آج بھی چلتا ہوں سلام دعا دس لوگ کرتے ہیں ایسر صاحب آخری بات بتائیے کہ جو آپ کو کیونکہ آپ اب اتنے سالوں سے سیاست میں ہیں بہلے ہی آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ابتدائی یا انیشیل ممبر ہم کہیں جمہو کشمیر میں ان میں شمار ہوتے ہیں یہاں تک کہ پہلے ممبر آپ ہی ہیں آپ ہی کچھ لوگ ہیں کچھ تو ہیں ابھی کچھ تو نہیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے جمہو کشمیر میں جو ابھی چناو ہونے والے ہیں کیا آپ کو پوری زمینی حالات کو ٹٹھول کے لگتے ہوئے ہیں کچھ حاصل ہوا ہے پچھلے بیس سال خاص طور سے پچھلے دس سال کے دوران بارتی جنتہ پارٹی کو کشمیروں میں اور کشمیری مسلمانوں کا دل جیتنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے یہ پارٹی اور تیسری بات کیا آپ کو پھر یقین ہے کہ دیش کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں بھی ایک بار پھر بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اتنا آپ کو بولوں کیونکہ مجھ سے جیدہ بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں لوگوں سے باتچیت کرتے ہیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس میں میں آپ کو اتنا بولتا ہوں کہ پچھتر سال چوہتر سال جو نہیں ہوا ان دس سالوں میں ہوا وہ بھی دس سالوں میں نہیں یہ جو چار سال دوہزار انیس کی بات دوہزار انیس کی بات کچھ لوگوں کو لگا ہے جو پچھتر سال میں ہم نے نہیں دیکھا وہ ہوا ہے وہ جھوٹ کی کہانی ختم ہوئی ہے موڈی جی سے پورے کشمیری عوام پیار کرتے ہیں موڈی جی کو پورا کشمیری عوام دل میں بسا دیا ہے اب جب بھی موڈی جی جن کو ایسی ہی نالیج ہو جس طرح خود موڈی جی جو بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ من کی بات میں لوگوں کے ساتھ بات ضائفتہ لوگوں میں اندر کی بات ہوتا ہے دل میں من میں وہ بات کرتا ہے ہمارا پردران منتری جی ریڈیو میں بیٹھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا اسمبلی الیکشن تو جو مجھے لگا ہے بارتیا جنتا پارٹی جمہو کشمیر میں سرکار بنائیں گی دیش میں پورے دیش میں تو ہائی پورے دیش میں نے بولا ہے جمہو کشمیر کی بات اور جمہو کشمیر میں اس وقت جو واتاورن بن رہا ہے مجھے لگتا ہے جو جمہو کشمیر میں پارمیٹ سیٹے ہیں بلخصوص کشمیر میں جو تین سیٹے ہیں وہ تینوں ہوں نکالیں گے بارتیا جنتا پارٹی ایسا ایک ماحول بن رہا ہے لیکن لوگ کس کو دیکھتے ہیں کہ بارتیا جنتا پارٹی کس کو یہ منڈیٹ دے دیں گے کیا وہ لوگوں کا خدمتگار بن کے آگا ہے یا لوگوں کا حکمران کیونکہ یہ پچتھر سال صرف لوگوں نے دیکھا ہے حکمران شکریہ اشرف آزاد صاحب تو کہیں نہ کہیں اب بات یہ ہے کہ کس طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی یہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا کہ اشرف آزاد جیسا ایک سمہ چھوٹا سا کارکر تھا پردھان منطری کا دوست ہے بلے ہی وہ کہاں اور کس حالت میں رہتا ہو لیکن ابھی بھی پردھان منطری کو تیس سال پرانے ان دوستوں کی یاد بھی ہے اور ان کا حال چال بھی پوچھتے ہیں اشرف آنی سری نگر آج تک